اہم قبر دینے سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے سپریم کورٹ کو قانون سازی کو ہر ممکن صورت میں برقرار رکھنا چاہیے نیب ترمیم کو خلاف آئین ثابت نہیں کیا جا سکا عدالت نے نیب ترمیم قلدن مقرار دینے کے فیصلے کے خلاف منظور کر لیا ہے مزید طفلہ جانتے ہیں زل کرنے ان سے زل کرنے ان اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں جیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے یہ محفوظ شدہ فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے جس کے مطابق عدالت نے وفاقی حکومت کے یہ اپیل ہے اس کو منظور کر لی اس کے علاوہ دو جو پرائیوٹ ریسپانڈنٹ سے جو نیب ترمیم کے بحال ہونے سے متاثر ہوئے تھے جن کے مقدمات کھل گئے تھے زہیر صدیقی اور زاہید عمران ان کی جو اپیلیں ہیں وہ بھی سپریم کورڈ نے منظور کر لی ہیں مجموعی طور پر یہ متفقہ فیصلہ ہے جو پانچ زیرو سے اس کو کیا گیا ہے اپیلیں جو نیب کی ہیں وہ منظور کی گئی ہیں اور جو نیب کا حوالے سے فیصلہ تھا سپریم کورڈ کا تین اکنی بینچ کا جسٹس امرتہ بندیال کی سبرائی میں اس فیصلے کو سپریم کورڈ فاکستان نے کل ادم قرار دے دیا ہے اور کہے کہ نیب جو ترمیم حکومت نے کی تھی دوزار اکیس اور دوزار بائیس میں ان کو خلاف ایک آئین ثابت نہیں کیا جا سکا پردالہ طور پر فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمان کا گیٹ کی پر ہونے کا کردار سپریم کورڈ کے تھیو جسٹس یا جو ججز ہیں باقی وہ ادا نہیں کر سکتے آئین میں پارلیمنٹ کا اپنا ایک کردار واضح کیا گیا ہے سپریم کورڈ کا اپنا ایک کردار واضح کیا گیا اور سپریم کورڈ کو ہر ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ پارلیمان کی طرف سے جو قانون سادی کی گئی ہے اس کو برقرار رکھا جائے انلیس کہ وہ بہت ہی زیادہ خلاف آئین ہو یا بنادی کوک کے خلاف ہو یہ سپریم کورڈ کا اپنے فیصلہ میں کہنا تھا جسٹ اثر من اللہ کی جانب سے جو وفاقی حکومت کی درخواست ہے اس کو خارج کیا گیا اور کہا ہے کہ پریکٹسن پروسیجر قانون کے سیکشن پانچ کے تحت صرف متاثرہ فریقین ہی اپیل دائر کر سکتے ہیں اور حکومت اس معاملے میں متاثرہ فریق نہیں تھی اس لئے حکومت کی اپیل قابل سمات نہیں ہے تاہم جو باقی دو اپیلیں تھی پرائیوٹ ریسپانڈنٹس کی جانب سے ان کو انہوں نے علاؤ کیا ہے جسٹ اثر نظر رزوی کی جانب سے بھی ایک اضافی نوٹس معاملے میں تحریر کیا گیا ہے جسٹ اثر نظر رزوی کا کہنا ہے کہ وہ فیصلے کے جو نتائج ہیں یعنی مطمئی طور پر جو فیصلہ ہے نیب طرح میم بحال کرنے کا اس سے تو وہ اتفاق کرتے ہیں لیکن جو وجوہات فیصلے میں چیف جسٹس قاضی فاجی صاحب نے تحریر کی ہیں اس سے ان کا اتفاق نہیں ہے وہ اپنی الگ سے وجوہات اس سوالے سے تحریر کریں گے یہ وہ فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ نے پڑھ کر سنایا ہے تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کے جانب سے یہ تھا جس کا صرف آپریٹیو پارٹ جو آخری پیراغراف ہے وہ پڑھ کر عدالت میں سنایا گیا طریقہ کار کے مطابق اب کچھ دیر کے اندر جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا جس کے بعد تمام طرح وجوہات سامنے آئیں گی کہ سپریم کورٹ نے کن وجوہات کی بنا پر جو نیب ترمیم ہیں ان کو بحال کیا ہے اور سپریم کورٹ کا جو پہلے کا فیصلہ تھا جس میں دس میں سے نو ترمیم جو قلدم قرار دے دیا گیا تھا اس کو کس گراؤنڈ کی اوپر انہوں نے جو قلدم قرار دیا اپنی فیصلے کو یہ بھی بتائیے گا جو نیب ترمیم کے خلاف آئین ثابت نہیں کیا جا سکا کس قانون کے تحت نہیں کیا جا سکا اور اب کیا کیا ڈومینز ہیں جن پر ان چیزوں کو چیلنج کیا جا سکے کیونکہ اب تو یہ عدالت کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور انٹرا کورٹ اپیل میں فیصلے اس کے خلاف میکسیم نظر سانی درخواست بانی پی ٹی آئی دائرے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا خلاف آئین کا تو وہ جو بنیادی حقوق ہیں درخواست میں بانی پی ٹی آئی کے موقف یہ تھا اپیل میں بھی انہوں نے یہی موقف اپنایا خواجہ حریس ان کے وکیل تھے ان کے جانے سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ نیب ترمیم جو ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہیں اور جو اسلام میں جو اعتصاب کا تصور ہے اس کے بھی یہ برخلاف ہیں تو اسی اس کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ بار بار جسٹس منصور علی شاہ بھی مین کیس میں پوچھتے رہے جسٹس چیف جسٹس کی صرف آرہی میں جو بینچ ہے وہ بھی پوچھتا رہا ہے کہ کون سے بنیادی حقوق ہیں جن کی خلاف ورزی کی گئی ہے یا جن کی خلاف ورزی ہے یا جن سے متصادم ہیں یہ نیب کی حالیت رمیم اس کا کوئی ٹھوست جواب وہ نہیں دے سکے تھے انہی گراؤنڈز کی اوپر عدالت نے کہا ہے کہ وہ واضح نہیں کیا جا سکا کہ کس طرح سے یہ آئین اور بنیادی حقوق کے خلاف ہیں جی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر کسی پی ٹی آئی کے وقیل سے بات کی ان کا اسکپ پر کیا موقف تھا دیکھیں تحریک انصاف کے جانب سے کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں تھا کیونکہ ان کے وقیل ایس سچ سے نہیں خواجہ عارض بطور عدالتی معاون تھے کیونکہ انہوں نے پہلے بانی پی ٹی آئی کے نماندگی کیوئی تھی بانی پی ٹی آئی نے خود اپنے دلائل دیئے تھے جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے اور وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے موجود نہیں تھا فیصلہ سننے کے وقت اس لئے تحریک انصاف کے جو وقلہ ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں تھے اس لئے اب جو شبلی فراز ہیں وہ البتہ یہاں پر ضرور آئے ہیں فیصلہ اندھوں نے سننے اور وہ بھی کچھ دیر کے بعد اپنا جو موقف ہے اس سارے معاملے پر وہ اس سے میڈیا کو بھی اگاہ کریں گے ہر ممکن صورت میں برقرار رکھنا چاہیے نیب ترمیم کے خلاف آئین ثابت نہیں کیا جا سکا عدالت نے نیب ترمیم قلدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف منظور کر لی ہیں آپ کو تتچلیں سپریم کورٹ کو قانون سازی کو ہر ممکن صورت میں برقرار رکھنا چاہیے فیصلہ جاری کر دیئے گیا ہے